بسم اللہ الرحمن الرحیم مددار سی ریسپی کو سیکھنے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ بھی گھر پر بارثانی بہت مددار سی اور چڑھکارے دار سی سٹیم شکرگندی تیار کر سکیں تو میری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو آئیے چلتے ہیں بلاتاکیر اپنی پیاری سی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شکرگندی یا سویٹ پوٹیٹو کو سٹیم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک بڑا سا پتیلہ لیں گے تو پتیلے کے اندر ہم سب سے پہلے پانی شامل کریں گے تقریباً ایک سے دو لٹر پانی کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کے شامل کریں گے تو پھر ہم اس کے اندر سٹینڈ رکھ دیں گے تو دوستو سٹینڈ سے تقریباً ایک انچ یا دو انچ پانی نیچے ہی ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر شکرگندی رکھ دیں گے ایک کلو میں نے شکرگندی لی ہے جس کو اچھے طریقے سے دھو لیا اور اس کی جو دونوں سائیڈیں ہیں اچھوری کی مدد سے میں نے ان کو کٹ لیا ہے تو دوستو اگر ہم اس طریقے سے شکرگندی کو سٹینڈ کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مددہ رہتا ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے وہ ویسے ہی برکرا رہتی ہے اگر ہم اس کو پانی کے اندر بوائل کریں گے تو اس کی جو مٹھاس ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کا وہ اصل ذائقہ بھی نہیں رہتا تو ابھی ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تو اوپر سے میں اس کو کور کر دیتا ہوں آنچ میں نے اس کی کر دی ہے ہائی تین سے چار منٹ کے بعد جیسے ہی پانی کو اوبال اچھے طریقے سے آ جائے گا تو پھر ہم اس کی جو آنچ ہے وہ میڈیم سے لو والی کر دیں گے اور میڈیم سے لو والی آنچ پہ ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے سٹیم کریں گے تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ شکر گندی ہماری بوائل ہو چکی ہے یا کہ نہیں تو دوستو جو شکر گندی ہے وہ آلو سے جلدی گل جاتی ہے تقریبا یہ بیس سے پچیس منٹ کے اندر یہ سٹیم ہو جائے گی تو دوستو آپ شکر گندی کو پریشر کوکر کے ذریعے بھی سٹیم کر سکتے ہیں کہ نیچے پانی شامل کر کے اوپر سینٹ رکھنا ہے اور اوپن آپ نے شکر گندی رکھ دینی ہے تو دوستو شکر گندی کو آپ پریشر کوکر کے اندر بھی سٹیم کر سکتے ہیں نیچے پانی شامل کیا اس کے اوپر آپ نے سٹینٹ رکھنا ہے پھر شکر گندی شامل کر کے تو آپ نے اس کو کور کر دینا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے پکانا ہے پہلے جیسے ہی کوکر کی سیٹی بجنا سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر مست پانچ منٹ چار پانچ یا چھے منٹ کے دوران آپ کی جو شکر گندی ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے گل جائے گی تو ابھی میں اس کے اوپر تھوڑا سا وزن رکھنے رکھا ہوں تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ کم سے کم ری موو ہو تو میں نے یہ برتن کے اندر پانی شامل کیا ہے دو سے تین لٹر اور یہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو جیسے ہی پانی کو اوبال آ جائے گا تو پھر ہم اس کی جو آنچ ہے وہ نورمل کر دیں گے میڈیم سے لو والی اور میڈیم سے لو آنچ پہ پھر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ تو دوستو اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو شکر گندی ہے اس کا سائد سوڑا سا موٹا ہے تو آپ اس کا ٹائم جو ہے وہ پانچ منٹ اور بڑھا سکتے ہیں دس منٹ بھی بڑھا سکتے ہیں یا آپ چیک کر لیجئے گا کہ جیسے ہی آپ کی شکر گندی اچھے طریقے سے اندر سے گل جائے تو آپ اس کو اتا لیجئے گا یا آپ ایسا کیجئے گا تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم ویٹ ہٹائیں گے اور ابھی ہم چوری کی مدد سے اس کو چیک کر لیں گے یہ دیکھیں شکر گندی ہماری اچھے طریقے سے سٹیم ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مددار سی گرمہ گرم سٹیم شکر گندی تیار ہو چکی ہے تو دوستو سردیوں میں شکر گندی بہت ہی مددار لگتی ہے تو اس کو چاہے آپ مالٹے کے ساتھ اس کے اوپر مالٹن چھوڑ کے کھائیں اگر آپ کے پاس مالٹا آویلیبل نہیں ہے لیمن ہے تو لیمن کا رس اس کے اوپر نہ چھوڑیں یا ساتھ میں چارٹ مسالہ تو بہت ہی مددار دوستو لگتی ہے تو دوستو آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے مددار سی اور چھڑکھارے دار سی سٹیم شکر گندی تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کل ایک نئی ریس پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ